جیولز اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کروں گی وہ ہے لوکی دالچنہ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنائی ہے میں نے لیا ہے یہاں پہ ہاف پیالی دالچنہ اور یہ ایک عدد میں نے یہ قدو لے لیا ہے اس کو چھیل کے کٹ لیتے ہیں اس کے چھل کے اتار دی ہے اب پیسز کر دیں گے اس کے پیسز کر لیے ہیں دالچنہ دھو کے اس میں میں نے ڈالا ہے دو پیالی پانی اب یہ کٹے ہوئے کدو ڈال دیں گے اب اس کو میں بوائل کرنے رکھوں گی جب یہ اچھے سے گل جائیں گے تو پھر اس کو بنائیں گے یہ دالچنہ اور کدو بوائل ہو رہے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے یہ لیسن آٹھ سے دس جمیں اب ان کو میں یہاں پہ کوپ لوں گی یہ لوکی دل چکی ہے اس کا پانی سک چکا ہے اب یہ کڑھائی اس میں لے رہی ہوں میں ہاف کپ آئل یہ دو ادد پیاز ہے اس کو میں نے کٹا اور یہاں پہ اس کو میں پھر اسا ڈال گوں گی اس پیاز کو یہاں پہ تھا سا بھون گئی ہوں اب ڈال گئی ہوں یہ ثابت گرم مسالہ ڈال چینی کے دو ٹکڑے بڑی علائے کی اور یہ زیرا تھوڑا سا اور مکس گرم مسالہ اس کو بھی مکس کریں گے یہ پیاز پریسی گولڈن ہو چکی ہے کٹا ہوا لے سنگ ڈالیں گے اس کو اس کے ساتھ مکس کریں گے بھون لیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے مکس کریں گے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون لال وچ پاودر 1 ٹی بل سپون دھنیا پاودر نمک اس میں ضرورت اس کو بھی مکس کریں گے مسالہ بنا لیں گے اب یہ لے لیے میں نے دو ادر ٹیماتر اس کو بھی اس مسالے میں ڈال دیں گے مکس کریں گے اب پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ڈھکن دے کے رکھوں گی تاکہ اس کے ٹیماتر گل جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو مکس کریں گے ٹیماتر گل چکے ہیں اب ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون دہی اس کو بھی بھیون لیں گے اس کے ساتھ دن کے ساتھ مسالہ بھونڈ رہی ہیں اچھے سے بھونڈ لیں گے یہ دال چنہ اور لوکی یہ بھی اس مسالے میں ڈال دیں گے اب اس کو بھی یہاں پہ مکس کریں گے اب یہ ہری مرچے ڈال دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھکن دے کے رکھوں گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں مکس کریں گے یہ لوکی یہاں پہ تیار ہو چکی ہے ڈش آؤٹ کریں گے ڈیوئلس یہ لوکی ڈال چنہ بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ سی پی پسند آئے تو لائک اور سبسکر کریں سجدہ مجید پجازت اللہ حافظ